نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے دوستکار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں ابسار شرمہ خبر بہت بڑی ہے دوستوں امریکہ کے پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے کس مدے پر گرفتار کیا گیا ہے اور وہ کس طرح کی مشکل میں ہے اس کی چرچہ کچھ دیر بعد مگر میں آپ کو یاد ہلانا چاہوں گا کہ ٹرمپ امریکی اتحاس کے ایک ماتر ایسے راشپتی تھے جنہیں ان کے چناؤں کے لیے ایک بھارتی پردھان منتری کا ساتھ ملا جی ہاں یاد کیجئے یوسٹن ٹیکسس میں وہ وشال جنصبہ جب منچ پر پردھان منتری نریندر موڈی اور ڈانلڈ ٹرمپ دونوں موجود تھے اور اسی منچ سے پردھان منتری نے اعلان کیا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار موڈی سرکار نے اپنے پورے کارکال میں جب سے دوہزار سولہ سے ٹرمپ جو ہے ستہ میں آئے تھے امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کی نیتیوں کا پورا سمرتھن کیا تھا یہاں تک ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا چناوی کیمپیننگ میں بھی پردھان منتری نے اعلان کر دیا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار اور اب ڈانلڈ ٹرمپ کو جیل جانا پڑ رہا ہے کس آروپ پر یہ بھی بتاؤں گا مگر یاد کیجئے کس طرح سے پردھان منتری نے اپنا سمرتھن ڈانلڈ ٹرمپ کو جتلایا تھا یاد کیجئے دوستو اور بات یہاں نہیں رکھی تھی یاد کیجئے گا جب دیش میں کرونا اپنے پیر پسار رہا تھا اسی وقت ڈانلڈ ٹرمپ کو گجرات بلائیا جاتا ہے اور کرونا جب اپنے پیر پسار رہا تھا تب آپ کو یاد ہوگا پردھان منتری ناریندر مودی نے گجرات کے کرکٹ سٹیڈیم میں موٹیرہ سٹیڈیم میں کس طرح سے ڈانلڈ ٹرمپ کا سواگت کیا تھا جی ہاں مائی فرینڈ ڈولانڈ ٹرمپ کہا تھا اس وقت پردھان منتری ناریندر مودی نے پوری بھیڑ کو وہاں بلائے گیا تھا اور بات یہاں نہیں رکی تھی آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے احمد آباد کی گریبی کو چھپانے کے لیے باقاعدہ دیوارے کھڑی کر دی گئی تھی کپڑے کھڑے کر دیے گئے تھے بینرز اور پوسٹرز کھڑے کر دیے گئے تھے تاکہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ وہاں سے گزریں تو اس گریبی کو نہ دیکھ سکیں یہ سب تماشا ہوا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے اور اب وہ ڈانلڈ ٹرمپ گرفتار ہو گیا ہے آج یہ خبر کی چرچہ میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں دوستو کیونکہ آپ سے کچھ ہی دنوں پہلے اسرائیل اسرائیل میں وہاں کی جنتہ نے وہاں کے تتھا کتھت کٹر راشتوالی پردھان منطری بنجمن نتنیاہو کے خلاف جھنڈا بلند کیا تھا اس کی بھی میں چرچہ کروں گا مگر سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو دراصل کیوں گرفتار کیا گیا ہے معاملہ بہت شرمناک ہے مگر مدہ صرف اتنا نہیں ہے دوستو آنے والے دنوں میں دو اور بڑے مددے آ رہے ہیں اور وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے زبردست مشکل کا سبب بن سکتے ہیں مگر سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے آپ کے سکرینز پر امریکہ کے پور راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ پر آروپ ہے کہ انہوں نے دو ہزار سولہ میں راشتپتی چناؤ کے دوران پورن فلموں کی آکٹریس سٹومی ڈانیلز کو اپنا مو بند کرنے کی لیے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر دیئے تھے ٹرمپ نے یہ پیسے اپنے وکیل مائیکل کوہن کے ذریعے دیئے تھے اس سے پہلے سٹومی ڈانیلز نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹرمپ نے دو ہزار چھے میں ان کے ساتھ سمبند بنائے تھے اور یہ پیسے اسے اپنا مو بند رکھنے کیلئے دیئے گئے تھے اب دکت کیا ہے دوستوں کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ سمبند ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ سمبند سارجنک ہو خاص کر اگر آپ کے سمبند ایک پورن آکٹریس کے ساتھ ہو جی ہاں اور اگر آپ نہیں چاہتے کہ جنتا کو یہ پتا چلے اور اگر آپ اسے پیسے دیں تو یہ غیر قانونی نہیں ہے غیر قانونی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سکرینز پر خاص بات یہ ہے کہ ایسا کرنا غیر قانونی نہیں ہے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے کوہین کو یہ پیسے دیئے تو ریکارڈ میں اس کا ذکر قانونی فیس کی طور پر کیا گیا اس کا مطلب کہ ٹرمپ بزنس ریکارڈز میں فرضی وارا کر رہے تھے پورن آکٹریس یعنی کہ اگر میں ہندی میں اس کا سرالانواد کروں جو نگن فلم میں ہوتے ہیں اس میں شاریر ایک نگنتہ دکھائی جاتی ہے اس میں کام کرنے والی آکٹریس کو اگر آپ پیسے دے رہے ہیں اور پیسے یہ کہہ کر دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کے اور میرے سمبند تھے اس کی چرچہ آپ باہر مت کیجے گا یہ غیر قانونی نہیں ہے مگر آپ اسے ایک بزنس ٹرانزیکشن کا حصہ بتائیں تو وہ فرضی وارا مانا جاتا ہے اس لیے ڈانلڈ ٹرمپ کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک زمانے میں پردھان منطری کے پرمتر رہے ڈانلڈ ٹرمپ کی مشکلیں ہاں خط نہیں ہو رہی ہیں دو اور مشکلیں ہیں ایک ایک کر کے وہ آپ کے سکرینز پر آ رہی ہیں مینہٹن ڈسٹرک اٹونی ایلون براغ نے آروپ لگایا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے دو ہزار سولہ کے راشتپتی ابھیان کو بڑھاوا دینے کیلئے دو سال کی یوجنا میں نکارات مکسوچناوں کو دبایا یاد کیجئے دوستوں دو ہزار سولہ میں جب ڈانلڈ ٹرمپ جیتے تھے تو اس وقت ایک خبر سامنے آئی تھی کہ کس طرح سے رشن ایجنسیز کے ذریعے چناو کے نتیجوں کو پلٹا گیا اس کو پربھاوت کیا گیا رشن ایجنسیز اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ بھی آروپ لگایا جارہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ اور روسی راشتپتی ولیادمیر پتین کے بیچ میں پردے کے پیچھے کوئی ڈیل تھی مگر ڈانلڈ ٹرمپ کی مشکلیں صرف یہاں ختم نہیں ہو رہی ہیں دوستو یہ ایک اور آروپ ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت گمبیر آروپ ہے اور وہ آروپ کیا ہے آپ کے سکرینز پر ٹرمپ جورجیا میں ایک کاؤنٹی ابھیوجک دوارہ ایک الگ آپرادھک جانچ کا سامنا کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے راج میں اپنی دو ہزار بیس کی چناوی ہار کو ٹالنے کی کوشش کی یاد کیجئے دوستو جب دو ہزار بیس میں جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ہرا دیا تھا چناو میں تب آپ کو یاد ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ لگاتار کہہ رہے تھے کہ میں تو جیت گیا ہوں میں ہارا نہیں ہوں نتیجہ یہ ہوا تھا جب چناوی نتیجے آئے تھے تب ان تصویروں کو دیکھئے کس طرح سے capital house میں یعنی امریکی سنصد میں ٹرمپ سمرتھکوں نے دھاوا بول دیا تھا پولیس کو action بھی لینا پڑا تھا اور اس گولی باری میں کچھ لوگ مارے بھی گئے تھے یہ سب حرکتیں ہوئی تھی دوستوں ڈانلڈ ٹرمپ اس وقت لگاتار بھڑکاؤ بیان دے رہے تھے وہ اپنی ہار کو پچا نہیں پا رہے تھے نتیجہ اس طرح کی اراجکتہ جو آج تک آج تک امریکی اتحاس میں نہیں دیکھی یہ آدمی اپنی ہار کا سامنا تک نہیں کر پا رہا تھا اسے پچا نہیں پا رہا تھا اسی لیے اس طرح کی انرگل باتیں کر رہا تھا اب اس نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ امریکہ نرک کی طرف جا رہا ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن پر حملہ کرتے ہوئے پورو امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے آپ کے سکرینز پر امریکہ کے پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ ان دنوں سے پھر مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں اس بیچ انہوں نے امریکہ کے موجودہ راشپتی جو بائیڈن پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ دیش نرک میں جا رہا ہے 76 ورشی پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے 34 ماملوں میں دوشی نہیں ہونے کی بات کہی ڈانلڈ ٹرمپ نے سمرتھکوں اور میڈیا کو اپنے فلوریڈا گھر مار اے لاغوں سے سمبودھت کیا اور یہاں پر ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا کہا آپ کے سکرینز پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ امریکہ میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے دیش کی نڈرتا سے رکشہ کرنے کے لیے ایک ماتر اپراد کیا ہے مگر مدہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک پورن ایکٹریس کو ایک لاکھ تیس ہزار اپنے سرکاری خرش سے دیئے مدہ وہ نہیں ہے فرضی وڑا کیا بزنس فرضی وڑا کیا مدہ یہ ہے کہ سال دو ہزار بیس میں نتیجوں کی گھوشنا میں جان بوجھ کر دیری کی گئی اور یہی نہیں دو ہزار سولہ کے چناب میں جب وہ چن کر آئے تھے تو اس میں بھی فرضی وڑا کیا گیا تھا یہ تمام عاروپ ان پر ہیں اور اب یہ تمام عاروپ عدالت میں ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یاد کیجئے گا دوستو جب پردھان منتری نریندر مودی نے اب کی بار ٹرمپ سرکار کہا تھا تب میں نے اسی منچ پر نیوز کلک پر آپ سب سے کہا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا اور وہ کیا کیا چیزیں مدہ نمبر ایک میں نے آپ سے کہا تھا اگر ٹرمپ ہار گئے تب بھارت کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جو بھی نیا راشپتی آئے گا وہ اس بات کو یاد رکھے گا کہ پردھان منتری نریندر مودی نے تو ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ مانگے تھے مدہ نمبر دو ڈانلڈ ٹرمپ کی خود کی رنگیلی شخصیت پردھان منتری کو یعنی پردھان منتری مودی کو اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ ڈانلڈ ٹرمپ پر اس سے پہلے جو آروپ لگتے رہے ہیں وہ سب سارجنک ہیں ایسے میں کھل کر سمرتن کرنا غلط ہے اور مدہ نمبر تین یہ دیش کی کوٹ نیتی کے حساب سے نہیں ہے اسے ڈپلومسی نہیں کہتے جب دیش کے پردھان منتری ایک دوسرے دیش میں جا کر وہاں کے چنانوی پرچار میں شامل ہو جاتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جب ویدیشی مہمان اس دیش میں آتے ہیں تو کیا وہ پردھان منتری کے چنانوی پرچار میں حصہ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ 26 جنوری کی پریڈ میں کھڑے ہو کر سلامی لیتے ہیں یا پھر آپشارک طور پر باچیت ہوتی ہے کسی کے چنانوی پرچار میں جا کے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ اب کی بار موڈی کی سرکار یا اب کی بار راحل کی سرکار ایسا کوئی بھی ویدیشی راشپتی یا پردھان منتری نہیں کرتا ہے تو ہمارے پردھان نریندر موڈی ایسا کیوں کر رہے تھے اور اب ڈانلڈ ٹرمپ کے ماتھے پر اتنی بڑی کالک مدہ صرف سپون آکٹریس کا نہیں ہے مدہ صرف سٹومی ڈانیلز کا نہیں ہے مدہ یہ بھی ہے کہ ان پر اور بھی کئی گمپیر آروپ ہیں اب میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار اس پر کیا کہے گی بتائیں کہاں کہاں آپ موڈ چھپائیے گا ایسا میں کیونکہ پردھان منتری تو اسے اپنا سمرتھن دے چکے ہیں دوستو میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ جہاں ڈانلڈ ٹرمپ جیل گئے وہیں اسرائیل میں بھی اب سے کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو وہ خبر بتائی تھی کچھ ایسا ہوا جو کلپنا سے بھی وچتر تھا وہاں کی جو سرکار تھی جو کٹر راشتباد کا دعویٰ کرتی ہے اس نے ایک پرستاو پارت کیا اور وہ پرستاو کیا تھا کہ جو اسرائیل کی نیائے پالکہ ہے اس کے ادھکاروں پر انکش ڈال کر سنسد میں یعنی کی سنسد کو نیائے پالکہ یا ججز کے مطابق طاقتور بنانا نتیجہ کیا ہوا ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اس کا ویروت کیا بینجیمن نتنیاہو جو کی اتفاقا پردھان منتری ناریندر موڈی کے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے اپنے رکشہ منتری کو برخواس کر دیا اب آپ مجھے بتائیے یہ سرکار کئی بار یعنی کی بھارت سرکار کئی بار کتنی غلط چیزیں کرتی ہے مگر کیا کبھی کوئی منتری ہمت کر سکتا ہے جیسے اسرائیل کے اندر ان کی رکشہ منتری نے کی تھی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستوں اسرائیل کی جنتہ سڑکوں پر اتر آتی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ دیش کے لوگتنطر کو کچھلا جا رہا ہے وہ اس کا ویروت کرنے کیلئے سڑک پر آ جاتی ہے یہی نہیں اسرائیل کے راشت پتی فرمان جاری کرتے ہیں اسرائیلی پردھان منتری بنجمن نتنیاہو کو کی نیائے پالکہ کو کمزور کرنے کا جو آپ پلان لارہے ہیں اسے واپس لیجئے اور اس دباو میں آکے اسرائیلی پردھان منتری بنجمن نتنیاہو کو اسے واپس لینا پڑتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے دوستوں چاہے امریکہ کی گھٹنا ہو چاہے اسرائیل کی ان دونوں دیشوں میں چاہے وہ کٹر راشترواد کا سہارا لیتے ہو چاہے ان کی نیتیوں میں جتنے بھی دہرے مابدند ہو مگر سنسطھائیں مضبوط ہیں لوگتنطر چھلاوے کے لیے نہیں ہے وہاں پر سنسطھائیں مضبوط ہیں نیائے پالکہ مضبوط ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھارت میں نیائے پالکہ نہیں مضبوط ہے کیونکہ ہماری نیائے پالکہ میں بھی چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ جیسے چہرے ہیں جسٹس جوزف جسٹس ناغرتنا جیسے چہرے ہیں جو لوگتنطر کی مشال کو بلند کیے ہوئے ہیں مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دیش یعنی بھارت میں شناوائیو کی کیا حالت ہے میڈیا کی کیا حالت ہے سی بی آئی اینکم ٹیکس ان تمام سنستاؤں کی کیا حالت ہے وہ لوگ ستہ دھاری بی جے پی کا پش لگو بند کر رہے گئے ہیں اور میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں کیا سوال ہوگا کہ جس طرح سے ڈانلڈ ڈرم گرفتار ہوئے ہیں یا جنتہ نے اسرائیلی جنتہ نے اسرائیل کے لوگتنطر کی لاج بچانے کیلئے سڑکوں پر پردرشن کیا کیا اس کا بھارت پر کوئی اثر پڑے گا اس کا صرف ایک سبق ہے سب سے پہلی بات اپنے طاقت کا بیجا استعمال مت کیجئے آج یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں کل جب یہ ستہ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو ڈانلڈ ڈرمپ ہمارے سامنے مثال ہیں جنتہ اسرائیل میں سڑکوں پر اتری تھی لوگتنطر کی لاج بچانے کیلئے کیا بھارت میں ایسا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جنتہ کو سڑکوں پر اترنا چاہیے نہیں یہ میرا کام نہیں ہے مگر ہمارے دیش میں شوکی جو پرچار تنطر ہے میڈیا ہے اس کے ذریعے ہندو مسلم نقلی ڈیبیٹس دکھا دکھا کر زہریلا پرچار کر کر کے لوگوں کو برین واش کیا جا چکا ہے اب جب لوگ برین واش ہو چکے ہیں تو ان میں سے ادھکتر اپنے ادھکار ہی نہیں سمجھتے وہ ان حالات میں جی کر بہت خوش ہیں انہیں لگتا ہے کہ کم سے کم مغلوں کا ہم پر راج نہیں ہے لوگ اس طرح سے سوچنے لگیں اس لیے اسرائیل اور بھارت میں زمین آسمان کا فرق ہے مگر ہاں ٹرمپ کا جو گھٹنا کرم ہے وہ مثال ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور بھارت میں ایسی لمڈی چوڑی مثال بھی ہے یاد کیجئے اندرا گاندی نے اس دیش پر آپاتکال لاغو کیا تھا اور پھر جنتا نے چھناووں میں انہیں روند دیا انہیں جیل بھی جانا پڑا تھا تو جنتا سبق سکھاتی ہے مگر جنتا کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے مددہ یہ کہ وہ جنتا آخر ہوش میں کب آئے گی اب اس آر شہرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار